اسلام علیکم دوستو پی سی بی چیرمین رمیز راجہ نے آج پاکستان ٹیم کی تباہی گراؤنڈ میں بیچ کر خود دیکھ لی اور اشارے بھی کرتے رہے کہ کس قدر بری شورٹس کھیلی جا رہی ہیں جی ہاں دوستو کپتان بابر آزم کے آؤٹ ہوتے وقت بابر آزم کی شورٹ کے قریب کھڑے تھے رمیز راجہ انگلیش پیس اٹیک نے آج پاکستانی بیٹنگ لائن اپ کو تباہ کیا اور بہت زیادہ انٹینٹ کے ساتھ بھی آئے تھے کیونکہ مارک وڈ نے آج 156 کی رفتار سے گیند پاہا کہ رمیز راجہ کو آج انگلیش کوچ کے سامنے شرمندہ بھی ہونا پڑا جب بابر آزم آؤٹ ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائیو مناظر تو اب بھی خوشدل شاہ جیسے میڈل آرڈر کو تبدیل نہ کیا جائے تو رمیز راجہ کی یہ زیادتی ہوگی اپنے آپ کے ساتھ اور پاکستان کرکٹ کے ساتھ آج صرف شان مسور ڈٹے رہے اور دوستو اس کے علاوہ کوئی بھی بیٹسمن نہیں چل پایا دوسری جانب شان وازدانی نے باسٹ رانس دیئے سیکنڈ ووسٹ بولنگ سپیل ہو چکا ہے اور پاکستان ٹیم کی فیلڈنگ میں آج تھوڑی سی امپرویمنٹ ضرور آئی لیکن دوستو کالنگ کا بہت ایشو آ رہا ہے اور دوسری جانب ایک انوکھا واقعہ ہوا بابر آزم دوستو ہیری بروک کو بال کروائی رہاریس راؤف نے بال ان کے ہیلمٹ کے اندر پھنس گیا اور یہ لائیو مناظر کیچ ہو گئے کیمرے میں پاکستانی بولنگ لائن اپ میں بہت بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کی ضرورت ہے آپ کی اس پر کیا رہا ہے کمنٹس میں ضرور بتائیں لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ